پہلی بات ہے یہی قدیدان امترم اس حقیقت کو انسمد لیں کہ ایسے لوگوں سے ہمارا رابطہ کیا ہو تعلق کیا ہو آج انسانیت کے ناتے تعلقات کی بات میرے سامنے آتی یقیناً سچ ہے کہ ایک ایک کاثر بھی ہو اسلام یادت نہیں دیتا اس بات کی کہ اس سے ہم دنیا بھی معاملات میں رہ بھی برتیں ہمیں تو اخلاق احتمال کی تعلیم دی گئی ہے غیر مسلم ہے یہودی ہے انسانی ہے مشرق ہے حضورت ہے یہ آقا بھی جاری ہے تب بھی ہم بھی ستے انسان کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی قلیب ہے مگر وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر مسلم کہتے کر اسلام کے خلاص حاجز کر رہے ہیں آقا کی اضافت کو داغ دار کرتے ہیں جو ان سے ہمارا رابطہ توسا ہو سرکار سرماتے ہیں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اگر وہ مرضا ہے تو خبردار ان کی مزاد پرسی کو نہ دانا اگر وہ بینا ہو جائے کہ مزاد پرسی نہ کرنا مرضا ہے تو جنازے میں شرطت بھی نہ کرنا اگر ملاقات ہو جائے تو سلام بھی نہ کرنا کیونکہ وہ باغی ہیں ایک خوطہ ہے جو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ایک خوطہ ہے داخل ہوتا ہے اسلام پر فتنہ مکا کر وہ انتشار برپا کرتا ہے باغی ہے مرتض ہے اس کی پہنیتی حضیت ہے اس کے تعلق سے ہمارے کہ اس سے کوئی اپنا راپ پر رشتہ نہ رکھے کیوں ارے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رحمت اللہ علیہ السلام ہے ایسی سخت بواہت کیوں فرمائی حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ بھولے پھالے کن میں لوگ قریب ہوں گے تو ان کے نظریات کے حمل ہو جائیں کہ بتایا ان کے دنسے میں جانا بھی حرام ہے ان سے دان مقادش نا بھی حرام سونے یہ فتوہ ہے یہ کوئی رائے نہیں ہے جاندانیہ کے ذمہ دارے کہے فرض ہونے کے ناتے سے کہہ رہا ہوں دارالستا کا بھی فتوہ ہے تمام علماء اہل سلیت کا فتوہ ہے کہ ان کے اجتماعات میں جانا بھی حرام ہے ان کی باتیں سننا بھی حرام ہے اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّا يُنْسِيَنَّقَ الشَّيْطَان بَادِ بِن بَادِ ذِكْرَا فَلَا وَإِنَّا يُنْسِيَنَّقَ الشَّيْطَان فَلَا تَقْعُدْ بَادِ ذِكْرَامَ اگر شیطان بھلا کر تمہیں وہاں لے بھی جائے تو خبردار یارانے کے بعد ظالموں کے پاک نہ بیٹنا اہرانل ہو جانا ان سے تعلق نہ رکھنا یہ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَرْقَنُوا مِنَا لَلَّذِينَ وَلَا مُفِتَ مَسْتَحْتُ الْنَّارِ انسانیوں کے ساتھ اکنا مَلَامِ قَلْبِينِ مَتَسُو بَیْخْنَا تو بڑی بات ہو گل کا جھوکاؤو بھی مطرح ہو فَتَمَسْتُ الْنَّارِ تمہیں ذہنم کی آدھت بھی لپے پھر لے گی یہ قرآن کی دو آیتیں ہوں اور حدیث مبارک خیالتا فرماتے ہیں یَكُنُوا سی آخری زمانی دَجَّالُونَ قَذَّابُونَ آخری زمانے میں دجَّالُ وَقَذَّابُ آئیں گے یَكُنَكُنُوا مِنَا حَادِیثِ اور تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کریں گے بِمَا لَمْ تَسْنَعُوا اَن تُم بَلَا آبَاؤُونَ لَبْ تُم لے کبھی سنی چھے تمہارے باپ داداؤں نے سنو چھی کب کسی نے سنا تھا ارے وہ صحابوں جو قرآن اول کے اہل اسلام ہیں جنہوں نے سنو سام آقا کو دیکھا ہے ان سے بڑھ کر ناغی کون ان سے بڑھ کر روزہ دار کون ان سے بڑھ کر غیاضی کون یہ ساری عظمتوں کے حامل ہیں بر آقا کو اپنا کو علام کہتے ہیں حضرت فارو کے آدم کہتے ہیں مستدرک کی حدیث ہے فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ میں تو آقا کا علام وہ قابل ہوں حالانکہ سرکار نے فرمایا ہے نوکانہ بادی نبی جن نکانہ عمر دنی کی حدیث ہے اگر میرے بعد نبوت کا سنسیرہ داری رہتا تو عمر کو نبوت مل سکتی تھی مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لیے منوت کسی پر نہیں ملے گی اتنا آپ نے مقام بتایا مگر انہوں نے کیا کہا فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ میں آقا کا علام ہوں ایتا خادم ہوں ارے وہ صحابہ کی حضرتوں کے چاکھ میں آج نام لے کر وہ کہتا ہے کہ میں سرکار کی طرح یہ ہوں ہو گیا اتناک کیا اتناک کیا عمر نے سنا ہو گیا طاقت میں آجے مر گیا جس کے نتیجے میں فناس رسول ہو کر رسالت کے منصف پر پہنچ گیا ان کا پرطو بن گیا ان کا پیکر بن گیا اس طرح کا دعویٰ کرنے والے وہ دجالوں کے ذات اور اس کے پیسے جانے والی وہ قوم اور ہم باشعور حیرت دعا سمجھ رہے اس بات کو کہ وہاں خارو کی آدم ہیں یہ ارز کرتے ہیں میں خادم اور غلام ہوں اور حضرت عباد سرکار کے پساقے پوچھا گیا اے عباد کیا تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں یہاں بڑے بڑا پر مرتبے کا نہیں تھا عمر کا تھا مگر جواب گیا بڑے ہر حال میں سرکار ہی ہے پیدائش میں بھی پہلے ہوئی ہے عدب تو دیکھو اس عدب کی وجہ سے اسلام پہنچا ہے اسلام کو فروت ہوا مگر لگی نشان کے ساتھ پہنچے اور اللہ تبارہ قطعہ اسلام کو حلب آتا فرمایا تو اس حقیقت کو ہم سمجھ کر رہے اور اس فتنے سے اتنا کوئی تعلق نہ رکھیں اور جہاں یہ حضرت عباد کی سرزمین جو علیاء کی سرزمین ہے عاشقوں کی سرزمین ہے اہل حقیقی سرزمین ہے اس باطن ستنے کو برداس یقیقی آدھا سکتا پوری دنیا میں اس کا خاطر جنیا سے خاتمہ ہو جائے اس کے لئے ہم سلطر کوشش کی دائے اور ہم دو کے سیناتے کے ہلے والے ہونے کے ناتے کم از کم ام میند آتے کے حد تک دو بے انتیام میند کر کے اس کا خاتمہ کریں اور کر کے جنسہ جنسے کو اس کے ناکرام بنانے کے لئے جو لا احمد مرتب ہو اس کے لئے ہم تیار ہیں یہ اس لئے کہ بردی صغیر کی تاریخ ہوا ہے اسی حقیقی ختمہ نبوت کیلئے ہمارے مذرگوں میں کیا کیا آخری بات سہ کر احمدات اس میں دیتا ہوں حضرت مولانا ابو الحکمات قادری رحمت اللہ علیہ بردی صغیر میں جب اس کتنا پھولتے پھولتے پاکستان کی سردنی پر پہنچا تو انہوں نے کہا کیا سارے علماء حق کو جمع کیا اس کے بعد جب اس کو غیر مسلم اکنیت خرار دینے پر انہوں نے مداربہ کیا تو ان کو خیف کھانے میں ڈالا گیا ان کے ایک بیٹے تھے حضرت خلیر ان کا نام تھا سید خلیر رحمت اللہ ہی تعالی نے ان کو بھی خیف کھانے میں ڈالا گیا اور ان کو خیف کھانے میں جب ڈالا گیا سنی پر طلب کہا دیا گیا انترمشا گیا آپ کے بیٹے کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ ان کو ختل کر دیا گیا تو انہوں نے کیا کہا میرا بیٹا مارا گیا یہ نہیں کہا سجدے میں گر گئے اور کہا مولا تیرا سکر ہے یہ ایک خلیر ہوئے ہزاروں خلیر ہوتے تو مصطفیٰ کے ختم نموت نے قربان کر دیتا تھا یہ ہماری تاریخ ہے دوستو تاریخ اتنے اپن خرار ہی ہے جب ترسیوں ناپس کیا گیا آخر اقتنے نموت پر مسلمان جو احتداد کیا اس کے خلاف جانے والوں کے خلاف تھا جانے کے خلاف تیسیوں اور اس کی آگئے آزان بردابندی لگائی گئی خاتم نموت کا خیلطنے والے جانی تھا اور مبزید تو پھشتے ہیں ایک آزان کہتا ہے گولی تاریخ جاتی شہید کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا تھا وہ گولی تاریخ جاتی شہید کر دیا گیا دوسرا مسلمان مصطفہ کا غلام آگے بڑتا ہے اسی لات پر کھڑے ہو کر آگے سے انفرات ہو رہتا ہے اس میں بھی گولی تاریخ جاتی شہید ہو جاتا ہے تیسرا آگے بڑتا ہے اس دولوں کی ناصف پر کھڑے ہو کر اشداللہ الہ الا اللہ اشداللہ محمد رسول اللہ کا پیغام برند کرتا ہے گولی تاریخ جاتی ہے تاریخ جاتی ہے شہید کر دیا جاتا ہے چوتھا آگے بڑتا ہے اکینا دیگر شہید ہوتے رہے لیکن غلاموں نے بتایا ہے جس ازانے حق پر بلند کرنے کا حمبر ذمہ دی آگیا ہم نے جس ذمہ کو قمول کیا اس پر بلند کر کے رہیں گے توحید کا نعرہ بلند کیا عظمتِ رسالت کا نعرہ بلند کیا گولیا چل گئی شہارت کا جام بھی تر بتا دیا کہ مصطفہ کی عظمت کے لئے ہر طرح کے قربان کے تیار ہو جاؤ یہ ہمارے اکابیرین کے نمو میں ہے اسی پر حویچ اللہ اللہ پاک نے سرورے کونین علیہ السلام کے نعرے نے پاک کی تصدق میں اقیر حق پر اس لئے قامت اتا فرمائے اور باطل کے ہر طرح سے ہر بلند سے ہمارے دینے ایمان کو محبود رکھے اور انہیں ہدایت دے کے وہ بھی انتداز سے توبہ کر کے سرکار کسی کی غلامی میں آ جائے اور جشن کو بولا کا نیاب بنائے اور اس کے سلطلے میں جو کچھ کوشش ہیں کے لئے قبول فرمائے اور قائد محترم کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف و قرم سے بے انتہا سرف حاضی بخشے اور وقت کے اخیر آئے تو زبان پر قلم تیبہ آدھا ہو آنکھ میں آقا تو جنبہ ہو اس طریقے سے ہماری جان جسم سے جدا ہو وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا فِرِ خَلْقِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَرْ رَاحِمِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ